اللہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن پاک کی سورہ یوسف میں اللہ تعالی نے بیان کیا اور اس قصے کو بہترین قصہ قرار دیا ہے اس بہترین قصے کے بارے میں ہر مسلمان کو علم ہونا چاہیے اس میں زوال سے عروج حاصل کرنے کی ایک مکمل داستان بیان کی گئی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتے لے بھائی جب مصر پہنچے حضرت یعقوب علیہ السلام کا خط انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کا وہ خط پڑھ کر زارو قطار رونے نگے اور اپنے بھائیوں کو بتایا کہ میں ہی تمہارا بھائی ہوں جس کو تم لوگ خووے میں پھینک کر آ گئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو جب یہ بات پڑا چلی تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے معافی مانگی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف کر کے اپنا ایک خردہ انہیں دے دیا اور کہا کہ یہ والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کو دے دو اور ان کی آقوب پر لگا دو تو ان کی بنائی واپس آ جائے گی ان کے بھائیوں میں سے سب سے بڑے بھائی یہودہ نے کہا کہ یہ کرتہ میں مصر سے کنعان لے کر جاؤں گا کیونکہ بکری کے خون والا کرتہ بھی میں ہی لے کر گیا تھا جس سے والد کو بہت تکلیف ہوئی تھی تو وہ یقیناً مجھ سے خوش ہو جائیں گے جب یہودہ یہ کرتہ لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف آیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے قوتوں سے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے انہوں نے کہا کہ آپ اب تک ان قرآنی باتوں میں پڑے ہوئے ہیں کہا یوسف اور کہا اس کی خوشبو پھر جب یہودہ آپ علیہ السلام کا کرتہ لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گیا اور ان کی آقوب پر ڈالا تو ان کی بنائی واپس آ گئی حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا دیکھا میں تم سے نہ کہتا تھا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے خاندان کے بہت سارے افراد مصر جانے کے لیے تیار ہوئے اور جب وہ مصر کے قریب پہنچے تو حضرت یوسف نے اپنے والد اور اپنے بھائیوں کے استقبال کیا حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کے گلے نک کر آپ دیدہ ہو گئے کیونکہ یہ چالیس سال کے بعد ان کی ملاقات تھی وہ ان سب کو لے کر اپنے شاہی محل میں پہنچے وہ انہیں شاہی تخت پر بٹھایا اور ان کے گیارہ بھائی اردگرد بیٹھ گئے اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی باقی زدگی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ خوش و حرم گزاری اور وہ چوبیش سال تک زندہ رہے اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی حضرت یعقوب علیہ السلام کو فلسطین میں دفن کیا گیا حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کے بعد مزید چوبیش سال تک مصر پر حکومت کی اور ایک سو بیش سال کے عمر میں ان کی بھی وفات ہو گئی ان کی وفات کے بعد ان کے چانے والوں میں اختلاف پیدا ہو گیا اور ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے محلے میں دفن کیا جائے تاکہ ان کے گھروں میں برکت رہے لیکن پھر اہلیان مصر نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو سنگ مرمر کے تابود میں رکھ کر دریائے نیل میں دفن کر دیتے ہیں دریائے نیل کا پانی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کو چھو کر گزرے گا اور وہ پانی سب کے لیے بابرکت ثابت ہو پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسلام کی قیادت کر دے ہوئے بنی اسرائیل چھوڑنے کا حکم منا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی میت مبارک کو بھی اپنے ساتھ لے گئے اور حضرت یعفوف اور حضرت اشحاف علیہ السلام کے ساتھ فلسطین میں دفن کر دیا گیا ناظرین اگر ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکے اپنا خیال لکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ